الاسر الثانی ما عرف الدین الاسلام بالعدل لا بد ان نعرف ما هو الدین الاسلام دوسرا اس لیے ہے کہ انسان کو دین الاسلام کے بارے میں تعریم لینا چاہیے اور جاننا چاہیے ما هو الاسلام اسلام کیا ہے هو الاستسلام ان تسلم لالہ تفرد اللہ بے نواع التوحید الثلاثه اسلام یہ ہے کہ توحید اللہ قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالم کے سامنے سرے تسلیم خمک کردیں والانقیاد لہو بالطاع لابد ان يطيع اللہ سبحانہ وتعالی ولا یعصر اللہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اس کی ضرور بابر نافرمانی نہ کریں لا يمكن ان ياتے انسان ولا يصلے انت مسلم قل نعم لا تصلے قل لا اصل لابد ان تصلے لابد من الطاع طالما انک مسلم انسان کے لئے مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ نماز نہ پڑتا ہو والبراء من الشرک و اہل لابد ان يتبرر من الشرک و اہل بالقلب واللسان والجوارح تمیز عن مشرکین شرک اور مشرکین سے اپنے آپ کو براد کا اظہار کریں اس لئے کہ ایسا کرنا اس کے لئے ضروری ہے اسے معلوات جائز نہیں ہے نعم الدین ثلاث مراتب ثلاث درجات دین کے دین اسلام کے تین درجات ہیں المرتب الاول الاسلام پہلے پہلے پہلی مرتبہ اسلام ہے واعلا منها الایمان اس سے جو اعلا ہے وہ ایمان ہے اور ایمان سے جو اوپر ہے وہ احسان ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ایمان کے چھے ارکان ہیں اور احسان کے ایک ہی رکنے اللہ حبرانے میں بہتر جانتا ہے